رمضان المبارک کا خاص مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا توفہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں روزے داروں کے لیے خوش خبری ہی خوش خبری ہے رمضان المبارک میں روزے دار کا سارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے کم کھانا اور کم سونا روزے دار کا معمول بن جاتا ہے جو سال کے گیارہ مہینوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور یہ کئی اعتبار سے انسانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے اس کے پہلے تمام سگیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں روزے سے انسانی نظام حاجمہ کو آرام ملتا ہے اور جگر کو بھی آرام کا موقع ملتا ہے جس سے وہ مزید فال ہو جاتا ہے روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے روزہ فپڑوں کو آرام مہیا کرتا ہے اور اس سے فپڑوں میں جمع ہوا خون بھی صاف ہو جاتا ہے روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے یعنی معمول پر لاتا ہے روزہ سردرد، گھبرات اور ڈپریشن دور کرتا ہے اس سے طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے روزہ جسم کی اضافی چربی کو پگھلاتا ہے اور وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جدید تقیق کے مطابق روزہ انسان کے جلد اور بینائے کو بھی بہتر کرتا ہے روزہ جلد کو پھٹنے سے بچاتا ہے آنکھوں کو روشن کرتا ہے بسارت کو تیز کرتا ہے تو یہ تھے روزے کے فوائد جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پھٹنے کی توفیق عطا فرمائے پھٹنے کی توفیق عطا فرمائے پھٹنے کی توفیق عطا فرمائے